پنجاب کبینہ کے پانچویں اجلاس کے بعد سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی پریس بریفنگ ترجمان پنجاب حکومت ڈاکٹر شہباز گل اور سبائی وزیر خوراک سمیولا چودری بھی ہمراہ تھے فیاض الحسن چوہان کا میڈیا بریفنگ میں کہنا تھا کہ ہیلتھ انچورنس کارڈ کا دائرہ کار سترہ ازلا تک پھیلا رہے ہیں سترہ ازلا کے اندر ہیلتھ انچورنس پرگرام کی منظوری ہوئی ہے اور اس میں جو پچھلی حکومت کے نسبت ایکسٹرا فیچرز ہیں ایک تو یہ ہے کہ پچھلی حکومت تین لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انچورنس کارڈ دے رہی تھی ہم تین لاکھ ساٹھ ہزار کی مالیت کا ہیلتھ انچورنس کارڈ دیں گے ترجمان پنجاب حکومت ڈاکٹر شہباز گل نے بتایا کہ سابق دور حکومت میں مختلف میکموں کو آٹھ سو گاڑیاں دی گئیں جن میں سے صرف ایک سو اٹھ سٹھ گاڑیوں کا ریکارڈ موجود تھا کوئی آٹھ سو کے قریب گاڑیاں ہیں جن کا بلکل کوئی ریکرڈ نہیں تھا وہ ڈیفرنٹ اداروں میں پاک تھیں اس سے پہلے تقریباً ایک سو اٹھ سٹھ گاڑیوں کا ہمارے پاس ریکرڈ تھا کمیٹی بنی ہے تو وہ گاڑیاں ریٹریو بھی کی جائیں گی اور اگر کسی کی آکشن کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کی جائے گی جیسے ہمیں موٹروے پہ ساری ہائیوے پٹرولنگ کے لیے نئی گاڑیوں کی ڈیمانڈ ہے پرانی گاڑیاں ختم ہو چکی ہیں سبائی وزیر خوراک سمیولہ چودری نے کہا کہ زراد کے شعبے میں اچھے بیجوں کا استعمال اور کسانوں کے لیے ٹریننگ پروگرام پالیسی کی منظوری بھی دی گئی ہے پنجاب کا بینہ اجلاس میں ایڈ ہاک بنیادوں پر محکمہ ہیلتھ میں چودہ ہزار پیرا میڈیکل سٹاف اور تین ہزار سے زائد ڈاکٹرز برتی کرنے کی منظوری دی گئی توانائی منصوبوں کی آڈٹ ریپورٹ کی بھی منظوری انڈسٹریل پالیسی میں دس سال کے لیے ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ ہنرمندی کے فروک کے لیے پنجاب سکل ڈیولیپمنٹ آتھارٹی بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا پنجاب کا بینہ اجلاس میں نئی لیبر پالیسی کار ریجسٹریشن پالیسی اور ڈومیسٹک ورکر بل کی منظوری بھی دی گئی اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان جردہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر سردارت پنجاب کابینہ کا اہم اجلاس ہوا اور اجلاس میں جو چوبیس نکاتی اجنڈے ہیں ان کی منظوری دی گئی اور گریڈ ایک سے لے کر سولہ تک ملازمتوں پر نئی بھرتیوں پر پبندی اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا سرکاری محکموں میں پندرہ ہزار ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا اور سکولز اگر محکمہ سکولز لے لیں صحت لے لیں آپاشی لے لیں محاصلات کے محکمے ان سب میں ملازمین کی بھرتی ہوگی اور بائیس لکجری گاڑیوں کی انعلامی ہوگی دس بلڈ پروف گاڑیاں جو ہیں پولیس جبکہ دس گاڑیاں پروٹوکول کے لیے دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا کابینہ نے پنجاب لیبر پولیسی دو ہزار کی بھی منظوری دی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اہم ترین اس میں ایشوز ہیں ساتھ آپ کو بتائیں کہ حکومت کے جو سو دن ہیں وہ بھی پورے ہونے والے ہیں اپوزیشن اس چیز کو لے کر جو ہے اس نے کافی اس بات پر بحث بھی کی اور اپوزیشن جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہے ان کے پارلیمنی لیڈر پریس کانفرنس کرے ان کے سپوکسمن سامنے آئے جو جو بھی اپوزیشن کی طرف سے سامنے آتا ہے وہ لازمی حکومت کے سو دن پر بات کرتا ہے اور حکومت کے جو دعویوں نے یاد کراتا ہے کہ آپ نے سو دن کے حوالے سے کیا باتیں کی تھی اور کس طریقے سے آپ نے کہا دا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو بہتر کر دیں گے سو دن ہونے میں کچھ دن باقی ہیں لیکن اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن بھی نہیں ہے اور اس کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پراپر کام بھی نہیں کر رہی اور لاہور میں جو اہم ترین ایشیوز ہیں اس میں تعلیم کا ایشیوز سب سے اہم ہے اس میں آپ پورے پنجاب کا سروے کر لیں لاہور کا کر لیں تو یہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں تعداد بنتی ہے جو بچے جو ہیں وہ سکولوں کو نہیں جاتے اور آپ وجہ تلاش کریں گے تو غربت وجہ نکلتی ہے آپ بچوں سے پوچھیں کہ آپ سکول کیوں نہیں جاتے وہ کہتے ہیں ہم جانا نہیں چاہتے اس کی وجہ پوچھیں تو گھر میں ایسے ہے جیسے حالات ایک ایک کمرے کے مقام میں جو ہے لوگ رہتے ہیں اور ان کی جو حالت زار ہے وہ اتنی زیادہ تشویشناک ہے تو ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح بچوں کو پڑھائیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں میند مزدوری کرنے پر جو ہیں وہ مصر ہیں اور ان کو والدین جو ہیں وہ مزدوری کرنے پھیج دیتے ہیں یہ حالات آپ کو دور افتادہ علاقوں کے نہیں بتا رہے ہیں لاہور کے بتا رہے ہیں پھر صحت کے حالات آپ دیکھ لیں تو آپ ٹیچنگ ہاسپیٹلز جو لاہور کے ہیں ان کی حالت زار دیکھیں ان کے لیفٹس کے مسائل دیکھیں وہاں لوگوں کی بڑی تعداد جو لائنوں میں لگی رہتی ہے بڑا عرصہ ہو گیا کہ نئے ہاسپیٹلز نہیں بنیں پھر سب سے بڑھ کر جو پروگرم تماشا بہت ساری دفعہ پر بات بھی کی سکسٹی پلس پروگرمز اس پر کر چکا ہے وہ افراد جو اڈکٹس ہیں جو نشے کے عادی ہیں وہ چوک شراحوں میں آپ کو نظر آئیں گے ہمارے جتنے بھی پینلسٹ ہیں وہ بھی جب ہمارے پاس آتے ہیں تو آتے ہی پہلی کمپلین کرتے ہیں کہ گڑی شاہو چلے جائیں آپ دادا صاحب کے اطراف چلے جائیں مار روڈ پر چلے جائیں تو وہ سرے عام سرینجے لگاتے نظر آئیں گے اور اس میں کسی طرح کی کوئی روک تھام نہیں ہے نشاہ بھی ان کو بہاں پہنچتا ہے سارے معاملات اس طرح کے اس طرح ہیں تو حکومت کو تبدیلی لانے کے لیے ایک تو بہت جانفشانی سے کام کرنا پڑے گا اپوزیشن کو مطمئن کرنا پڑے گا اس کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا نمبر گیم بہت کم ہے حالات کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتے ہیں لیکن وہ پلٹے والی سیچویشن ابھی آتی دکھائی بھی نہیں دے رہی اسی والے سے آج بات کریں گے کہ حکومت کا سعودین کے معاملات اور کابینہ کا جو اجلاس ہے اس پر جو اہم ترین فیصلے کیے گئے اس کا حکومت کی کارکردگی اور باقی چیزوں پر کتنا امپیکٹ آئے گا یہ وہ سارے موضوعات ہیں جس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ مسرد جمشید چیما صاحبہ پاکستان تحریکن صاحب کو ریپرزنٹ کریں گی اور محمد مرزا جاویز صاحب مسلم لگ نون کی ترجمانی کریں گے حسن مرزا صاحب پارلیمانی لیڈر بھی ہے پیپلز پارٹی کے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے حسن مرزا صاحب جو ہیں وہ پریزنٹ کریں گے پیپلز پارٹی کو سب سے پہلے جی میں گفتگو کا آغاز جو ہے اگر اجازت دیں تو حسن صاحب سے کرتے ہیں حسن صاحب مجھے یہ بتائیے حکومت اور بزدار حکومت سے آپ مطمئن ہیں اب تک بلکل ٹھیک ٹریک پہ جاری ہے حکومت کیا سمجھتے آپ بہت شکریہ جی بزدار صاحب سیاستدان ہے جی ان کے پہجداد بھی اس اسیملی میں رہے ہیں میں اس حوالے سے تو ان سے بلکل مطمئن ہوں کہ وہ ایک اچھا شریف انسان بھی ہے اور ایک شریف خاندان بھی ہے لیکن کچھ جو سیاسی تحفظات ہیں بحیثیت اپوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں اور بحیثیت پارلیمنٹیرین بھی میں بزدار صاحب کو جو ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں وہ بڑی خوش اسلوبی سے انہیں سر انجام دے سکتے تھے لیکن جو ان کے ساتھ تین چار اور وزیرعالہ رکھے گئے ہیں ان کے حوالے سے میں تشویش میں بھی مبتلا ہوں کہ اتنے بڑے صوبے کو اترے سٹھ فیصد ہے پاکستان کا اور اس کو اتنا نون سیریسلی لیا گیا ہے کہ اس میں پرویز علی صاحب بھی وزیرعالہ ہے علیم خان صاحب بھی وزیرعالہ ہے اور کیبنٹ میٹنگ جب ہوتی ہے اس کے بعد ہینڈ آؤٹ بھی دو دو جاری ہو رہے ہوتے ہیں اور جنگیر ترین صاحب بھی اس میں وزیرعالہ ہے سیٹر ڈے سنڈے جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی وزیرعالہ ہی ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بڑا پنجاب کو اگنور کیا گیا ہے پنجاب کے مسائل اس قسم کے نہیں ہیں کہ جنہیں بڑا ایک اورڈنری طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے یہ بڑے محنت کا اور بڑا فل ٹائم جوب ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف اس صوبے کے ساتھ انصاف کر رہی ہے مصرد سیما صاحبہ ہم ہر ساتھ ہیں مصرد صاحبہ اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا مصرد صاحبہ یہ گفتگو سن رہی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ سیٹر ڈے سنڈے عمران خان صاحب بھی وزیرعالہ ہوا کرتے ہیں آپ حسن مرزا صاحب کی بنت چیک کریں فکروں کی آج کس خوبصورت پیرائے میں وہ تنقید کر رہے ہیں حکومت پہ کیا موقف ہے آپ کو کیا کہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں ان کو بتاؤں ان کو کوئی غلط فہمی ہوگی یہاں پہ تین چار وزیرعالہ نہیں ہیں ہماری پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جنہوں نے ڈیموکرسی کی ریل سنس کو پریکٹس کرنے جاری اور کر رہے ہیں یہاں پہ میں ان کو بتاؤں کہ ہمارے وزیرعالہ صاحب اسمان مزدار جب اپنی بات شروع کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ہماری پارٹی کا ہر ایم پی اے جو ہے وہ وزیرعالہ ہے اس بات کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ایک عام آدمی کو وزیرعالہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس صوبے کی ہے تقریباً دس لاکھ کی جو عبادی ہے ہم نے ان کو ان کے ساتھ انصاف کیا ہے چیما صاحبہ پوری کلاس مونیٹر ہو جائے گی تو مونیٹرنگ کون کرے گا نہیں بیسیکلی پتے کیا پوری جماعت مونیٹرنگ نہیں کر رہی ڈیموکرسی ہے کیا وان مین شو نہیں ہے ڈیموکرسی ہے مل کے چلنے کا نام یہ جو مرضی کہتے رہے مجھے ان سے یہ بتائیں کہ پچھلے جو وزیرعالہ گزرے ہیں ان سے ایک عام عام وزیروں کو بھی کیا ملنے کی پرمیشن ہوتی تھی اور ہم یہ ہے کہ ہم جس وقت چاہے آپ اگر ملنا چاہتے ہیں وزیرعالہ صاحب سے یہ مرتضی صاحب ملنا چاہتے ہیں آمین کو ابھی لے جاتی ہوں بات یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپروچ میں ہو جس کو ہم مسائل جا کے بتا سکیں اور آج واحد پاکستان طریقہ انصاف ہے جس میں اس صوبے کا جو بھی ایم پی اے ہے وہ وزیرعالہ کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ کوئی گوڈ فادر کوئی دون اور کوئی ایک ایسا بندہ جو کہ عربوں خربوں پتی ہو اور پھر اس کے شہانہ لائف سرائل ہو بسیکلی ہم نے ایک عام آدمی کو بنایا اور انشاءاللہ ایک عام آدمی اس صوبے کو ڈلیور کر کے دکھائے گا بکاوز یہ جو مرضی کہتے رہے باقی یہ ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی جتنی thin majority ہے کوئی بیچ میں سے کبھی کسی کی کوئی بات نہیں آئے پاکستان طریقہ انصاف کے علاوہ باقی سب کوئی problem ہے اور یہ problem رہنی ہے بکاوز پہلے جتنے بھی گزراء اللہ گزرے ہیں ان کے شان و شاکت اور ان کے جو یعنی کہ approach میں نہ ہونا یہ چونکہ total ہم جو ہے اس کے opposite کام کر رہے ہیں تو اس لیے سب کو تکلیف ہے اس بات کی جہاں تک رہ گی بات اس ملک کے پرائم منسٹر نے جو mandate لیا ہے وہ اس base پہ لیا ہے کہ وہ اپنی team کی team کو خود monitor کر رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی چھٹی نہیں ہے اور یہاں پہ ہم نے first hundred days کا جو ایجنڈا دیا تھا اس پہ ہم دس طرح سے دن اور رات کام کر رہے ہیں وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے میں عوام کی بات کر رہی ہوں میں ان کی بات نہیں کر رہی یہ تو مطلب اگر کوئی successful دورہ آتا تو اس پہ تنقید یہ کرتے ہیں کہ یہ جا کے corruption کی بات کیوں کرتے ہیں جبکہ میرے اور آپ کے problems کی جو main وجہ ہے main cause ہے اس ملک میں وہ corruption ہے نہ کہ کچھ اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرزا صاحب میں آتا ہوں حسن صاحب آپ کی طرف بھی مرزا جاویز صاحب بھی ہیں مرزا صاحب یہ جو گفتگو فرماری ہیں مسورہ سیما صاحبہ آپ اگری کرتے ہیں اور سو دن کے ایجنڈے پر دن رات وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ساری ٹیم کام کر رہی ہے اور بہت زیادہ تبدیلیاں بھی آ جائیں گے منشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں جو کام کا سٹارٹ انہوں نے کیا ہے پاکستان میں ملک کی بینسیں بیچ کر ملک کا کرزچ کر رہے ہیں یہ ڈیم بنا رہے ہیں یہ بے روزگار لوگوں کو کر کر اب بھی بات ہو رہی تھی کہ پندرہ ہزار نوکریاں دیں گے کئی لاکھوں لوگوں کا وعدہ کیا تھا آپ نے کروڑوں کا وعدہ کیا تھا ابھی تو یوٹیلیٹی سٹور میں آپ نے دیکھا ہے یوٹیلیٹی سٹور والے درنا دے رہے ہیں اور سوئی گیس میں ہزاروں ملازم ڈیلی بیستے تھے اور جنہیں انہوں نے فارق کر دیا ہے گربت جو گربت کا کیونکہ سارے وزیراعال آئے نا اس واسے انہیں عوام نظر نہیں آتی عوام کو صرف سبز باغ دکھائے گئے اور جو عوام اس گربت میں پیس رہی ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے ہم اس برے میں کیا مطمن ہو سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ جو عوام کو سبز باغ دکھائے گئے ہیں عوام بہت جلد ان سبز باغوں سے جاگ چکی ہے اور بجی تھوڑی در پہلے کہہ رہے تھے میں کہنا ٹھیک ہے سارے وزیراعالہ ہوں لیکن جس گھر کے سارے سربراہ ہونا وہ گھر نہیں چالتا یہ ملک کیسے چلائیں گے حضرت باغ دکھو نا نیازی صاحب نیازی صاحب تو سلام کی بات کرتے ہیں بھئی اگر آپ کو اسلام کے بارے علم نہیں ٹھیک ہے چلیں سیاسی بات کریں مذہب کی بات جی حضرت برزو صاحب آپ کچھ کہنے لگیں آپ مسرد چیما صاحبہ کے ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں مسرد چیما صاحبہ ہمارے لئے جی انتہائی قابل احترام ہے وہ میری بات کو غلط پیرائے میں لے گئی ہیں میں ہرگز کوئی میں تو چاہتا ہوں کہ بزدار صاحب جو ہیں ان کی ایک عائنی حیثیت ہے اور ان کو با اختیار ہونا چاہیے جی اور پھر جو بار بار انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم ایک عام آدمی کو وزیر اللہ ہم نے بنا دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کمیونٹی کی توہین ہے ہم جو رورل بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں ہمیں عام کیوں سمجھا جاتا ہے میں آج سے پہلے جو وزراء اللہ تھے میں آج تھرڈ ٹائم اسیملی میں ہوں میں ان کے بھی خلاف تھا میں تو ہمیشہ سے اپوزیشن میں ہوں میں کبھی لوٹا نہیں ہوا میں پیولز پارٹی سے میرا تعلق ہے الحمدللہ اقتدار ملے نہ ملے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے سیاسی طور پر اور وہ ہم کر رہے ہیں تو میرا تو یہ ہے کہ جس طرح یہ فرما رہے تھے کہ وہ ایک عام آدمی ہے وہ ایک عام آدمی نہیں ہے وہ پنجاب کے وزیر اللہ ہے اور پنجاب 63 فیصد ہے پاکستان کا میں سمیتا ہوں کہ ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان میں تو ہمیں عام آدمی کہہ کر ڈی گریڈ کرنا ہمیں یہ محسوس کرانا کہ وہ عام آدمی ہے ویلے بیٹھے ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں سی ایم کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں وہ فارغ اسی صورت میں ہوتا ہے جب اس کے پاس اختیارات کوئی نہیں ہوتے اختیارات کئی اور ہوتے ہیں جہاں اختیارات ہوتے ہیں وہاں وہ مصروفیت بھی ہوتی ہے تو ان کو امپاور کرنے کے لئے ہم تو بات کرتے ہیں کہ ان کو امپاور کرو یہ ہی نوکریاں جو ہیں یہ پنجاب کا حق ہے پنجاب کے لوگوں کو ملنی چاہیے اور ویین بھی جو تھا عمران خان صاحب کا وہ یہی تھا کہ میں غربت ختم کروں گا میں بے روزگاری ختم کروں گا میں اس ملک میں لوگوں کو گھر دوں گا میں اس ملک میں لوگوں کو چھت دوں گا میں کھانا دوں گا تو یہ کام کرنے چاہیے انہیں بڑے اچھے کام ہیں ہم انشاءاللہ انہیں بھی اپریشیٹ کریں گے جب وہ اچھا کام کریں گے ملکل صحیح اچھا چیما صاحب یہ گفت کو سن لیا آپ نے حضرت مرزل صاحب کی ساتھ مجھے آپ ایڈ اپ کر کے یہ بھی بتا دیجئے کہ سو دن بعد اگر فرض کیجئے آپ ہیلتھ اور ایڈوکیشن اور لا انڈ آرڈر اس پر اگر قابو پا لیں تو باقی چیزیں خود ہی آٹو پر چلے جائیں گی ہیلتھ کے متعلق اور ایڈوکیشن کے متعلق کیا واضح آپ کا ویڈن ہوگا کس طرح سے بہتری لائیں گے اس میں کیا ویڈن ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں بھائی کو کریکٹ کر دوں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں پندرہ ہزار نوکریوں کو اناؤنس کیا گیا لیکن جو ٹوٹل ہے ہم پنجاب کے لوگوں کے لیے بارہ لاکھ مرحلہ وار نوکریوں فراہم کریں گے وہ کیسے کہ نیجی جو ہمارے کچھ ادارے ہیں ان کو امپاور کر کے جیسے آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہم بہت سرنسن کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو لوگ آپ کو پتا ہے کہ ڈاؤن سائزنگ ہوئی تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت بڑے پیمانے پر اس میں انشاءاللہ تعالی لوگوں کو نوکریوں ملیں گی اگلا میں بتاؤں میکما صحت سے تعلق رکھنے والے جو پینتالیس سے زیادہ شعبے ہیں وہاں پہ ہم بلا سود بیس سے پچیس لاکھ روپے کرزہ دے رہے ہیں اور اس میں بھی تقریباً ایک لاکھ کے قریب نوکریوں ملیں گی اگلا جو ہمارا کام ہے بیس ہزار کے قریب میکما صحت میں نوکریوں دے رہے ہیں جس کا پروسس شروع ہو چکا ہے جس میں پچھتر سو ڈاکٹر جو ہیں وہ ہائر کیے جا چکے ہیں اگلی جو میں بتاؤں اور دس ہزار ملازمین جو ہیں گریڈ وان سے سکسٹین تک جو ہیں نا وہ آ رہے ہیں اسی طرح ریلوے کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد میں جو سامنے یا خالی تھیں وہاں پہ بھی بھرتیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ میں اپنی جو ہمارے اونرے بل ہمارے جو اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں اور سپیشلی میڈیا کی میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے جو گورنمنٹ کے شروع کے دن ہوتے ہیں جس میں صرف لوگوں کو پڑھی ہوتی ہے اپنی کوئی پارلیمانی سیکریٹری کی دور میں ہوتا ہے کوئی منسٹر بننے کی دور میں ہوتا ہے انہوں نے ہماری لائن اور لیندھ سیدھی رکھی ہمارے پہ جو ایکسٹریم قسم کا کرٹیسزم شروع میں کیا گیا تھا اس کا ہمیں انتہائی فائدہ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ جن میں کوئی چھوٹی موٹی کمیاں کو تائیاں کرنے کے چانسز بھی تھے ان لوگوں کی انتہائی زیادہ کرٹیسزم کی وجہ سے ہم نے اپنی ڈریکشن کو سیدھا کیا جو کہ اس میں میں کہتی ہوں کہ ان کا مین رول ہے اگر ہم جو انشاءاللہ میں بریک ایک چھوٹی بریک لوں گا جی ون بیٹ ون پیشنٹ کا خواب کب پورا ہوگا بچے جو رولتے پھرتے ہیں سارا سارا دن مزدوریہ کرتے ہیں لاہور کا مستقبل اور ایڈ دی انڈ پاکستان کا مستقبل وہ ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی آئنسٹرائن ہو کوئی نیوٹن ہو اور بڑے لوگ اس میں چھپے ہو ان کا مستقبل جو ہے وہ کدھر جائے گا جو لوگ فٹ پاتوں میں گزر پسر کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا یہ وہ سارے سوالات ہیں جو مزید کرتے ہیں شوٹ بریک ہمارے ساتھ موسیقی